اسلام علیکم سٹوڈنٹ جی سیو لاہور نے سال دوزار چوبیس کے لیے بی ایس پروگرامز کے لیے ایڈمیشن کا اعلان کر دی ہے اب سٹوڈنٹ اپلائی کرتے ہوئے یہ بہت سٹوڈنٹ کے لیے ایک کنسرن رہتا ہے کہ مختلف یونیورسٹی کی فی سٹرکچر کیا ہے تو آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جی سیو لاہور کا جو فی سٹرکچر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ چینل کو پہلی دفعہ ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہارڈ نیو اپ ڈیٹ نیو ویڈیو اور جو نیو نیوز جو مختلف یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ان کے انٹی ٹیسٹ ان کے فی سٹرکچر ان کے آسٹر فسیلیٹیز اور دیگر جو انفرمیشن ہے وہ آپ سے ہم شیئر کرتے رہتے ہیں جس چینل کو سبسکرائب کر لیں اب آتے ہیں اس ویڈیو کی طرف جیسی لہور جو مختلف بی ایس پروگرام آفر کرتی ہے تو ان پروگرام کا جو بی ایس کا جو فی سٹرکچر ہے وہ تھوڑا بہت ویری کرتا ہے ہر ڈیپارٹمنٹ وائز تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں جی اگر آپ فسٹ ایر میں جب آتے ہیں تو اس میں جو فسٹ سیمیسٹر ہوتا ہے جب آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو اس میں جو فسٹ سیمیسٹر ہوتا ہے اس میں جو بی ایس پروگرام جیسے یہ جو یہاں سے بی ایس انگلیش سے لے کر آپ کے پاس یہ جتنے بھی بی ایس پروگرامز ہیں خاص کر یہ بی ایس سپیشل ایڈیوکیشن تک یہ جو فسٹ نائنٹین پروگرامز آپ کو نظر آ رہے ہیں بی ایس انگلیش لٹیچر سے لے کر بی ایس سپیشل ایڈوکیشن تک یہاں پہ فرس سمیسٹر کی جو فی ہوتی ہے وہ بیسیگلی آپ کے پاس ہوتی ہے سکسٹی سکس تھوزنڈ ایٹ ہنڈر انڈ فیفٹی روپیز آن لی تو یہ ہوتی ہے فرس سمیسٹر کی اور پھر سیکنڈ سمیسٹر کی ہوتی ہے آپ کے پاس فورٹی تھوزنڈ تھری انڈر انڈ فیفٹی روپیز تو یہ ہوتی ہے اس کی جو ہے یہ فرس سمیسٹر کی فی اور یہ سیکنڈ سمیسٹر کی یہ جو فرس نائنٹین پروگرامز جو ہیں یہ جو میں نے آپ کے ساتھ یہ ڈیٹیل شیئر کی ان کی یہ کمپلیٹ جو ہے یہ فی ڈیٹیلز ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بی ایس پروگرام جو ہیں یہ فرس جو میں نے آپ کو بتایا ہے نائنٹین ان کے لیے فرس سمیسٹر کی سکسی سکس آزنڈ اور سیکنڈ کی فورٹی آزنڈ ہوتی ہے سیکنے کی کام ہو جاتی ہے اس کے بعد جو آپ کے پاس یہ بی ایس پروگرام جو یہ جو ہے نا پیور سائنسز کے یا اپلائیٹ سائنسز کے یہ فرام ٹوانٹی ٹو فرام ٹوانٹی ٹو فورٹی ون یہ جو فرام ٹوانٹی ٹو فورٹی ون ہے یہ دیکھیں یہ ٹوانٹی سے بی ایس بوٹنی ہے اور یہ فورٹی ون تیک ہے آپ کے پاس یہ بی ایس ایگری کلچر تو یہاں تک جو ہے یہ پیور سائنسز یا اپلائیٹ سائنسز کے پروگرام میں ان کی جو فیس ہے وہ سوشل سائنسز سے زیادہ ہے فرس سمیسٹر کی انصاب میں ہوگی سیمیٹی تھاؤزنڈ این ففٹی روپیز اور سیکنڈ سمیسٹر کی ہوگی فورٹی تھری تھاؤزنڈ اینڈ فائیو اینڈ اینڈ ففٹی روپیز جو فرس سمیسٹر کی زیادہ ہوگی پھر سیکنڈ سمیسٹر اور آن وارڈ ٹو ایٹ سمیسٹر پھر سب کے اندر تقریبا یہی ہوگی روانڈ اپاٹ فورٹی تھاؤزنڈ ٹھیک ہے تو یہ یہ ہوگئی جو یہ بی ایس پروگرام کے جو فرسٹ فورٹی ون جو پروگرام وہ ان کی ڈیٹیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جو سوشل سائنسز کی ہیں ان کی فرس سمیسٹر کی میں نے آپ کو کہہ سکٹی سکس کے ہے اور سیکنڈ سمیسٹر کی تقریبا فورٹی کے ہے اسی طرح جو یہ پیور سائنسز یا اپلائیڈ سائنسز ان کی فرس سمیسٹر کی سیونٹی کے ہے اور سیکنڈ سمیسٹر ان آن وارڈ جو ہیں وہ ہوگی آپ کے پاس فورٹی تھری کے ٹھیک ہے یہ سیکنڈ سمیسٹر ٹو ایٹ سمیسٹر یہاں بھی فرام سیکنڈ ٹو ایٹ سمیسٹر جو ہے وہ یہی تقریبا تھوڑا بہت ویری ہوگا باٹ یہی چلے گا آگے ٹھیک ہے تو یہ ہوگئی آپ کے پاس جو سیکنڈ سمیسٹر ٹو ایٹ سمیسٹر اور یہ یہاں پہ آپ اس کو سلو موشن موو کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے پروگرام کی کتنی فی بنتی ہے ٹھیک ہے یہ ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے تو یہ تھا اس کے بعد کچھ اور بھی پروگرامز ہیں جیسے یہ آپ کے پاس ہے یہ ٹیکنالوجی کے کچھ پروگرامز ہیں دیکھیں جیسے مثال کے طور پر یہاں سے دیکھیں یہ بی ایس میکرو بائیولوجی ان کی فی جو ہے یہ تھوڑا زیادہ یہ نائنٹی سیون تھاوڈن فائنڈ اینڈ فیفٹی روپیز اور سیکنڈ سمیسٹر ٹو آگے آن مارڈ ٹو ایٹھ سمیسٹر یہ آپ کے پاس ہوگی سکٹی 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 سکٹر آل مون سیم ہے بس اس کا جو بی ایس آئی آ رہا ہے اس کی تھوڑا کاما نائنٹی ٹو تھو آہنڈ نائنڈ فیفٹی روپیز اور سیکنڈ کی بی ایس کی سیم یہ جیسے اوپر ہے ٹھیک ہے یہ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں جب کچھ ایل بھی ہوتا ہے یہ صرف مارننگ میں آفر کیا جاتا ہے اور اس کی جو فی ہے نا یہ فرس سمیسٹر کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک لاکھ نوہ در تین سو پچاس ہنڈر نائن تھاؤزن تھری ہنڈرین فیفٹی روپیز جبکہ سیکنڈ سمیسٹر ٹو تین سمیسٹر کیونکہ جو اللہ بھی فائی ویئر ہوتے تھے اس کے ٹین سمیسٹر ہوتے ہیں پہلے سمیسٹر کی ایک لاکھ نوہ در تین سو پچاس اور سیکنڈ سمیسٹر ٹو تین سمیسٹر یہ ایٹی ٹو تاؤزن ایٹھ ہنڈرین فیفٹی روپیز ٹھیک ہے تو یہ فی سٹرکچر ہے آپ پھر اپنے مطابق ہاتھ سٹوڈنٹ دیکھتا ہے کہ وہ کتنی فی سفورڈ کر سکتا تو اس کے مطابق پھر وہ اپنے ریلوین پروگرام میں ایڈمیشن لیتا ہے تو یہ سارے سٹوڈنٹ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اس کے ایڈمیشن فی کیا ہے تو اس کے علاوہ کوئی بھی کوئی قویسٹن ہو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ جی سی او کے اندر مختلف سکولرشپ بھی آفر کیے جاتے ہیں اس کے اوپر ہم نے ویڈیو بنائے کہ جی سی او کے اندر کونس سکولرشپ آفر کی جاتی ہیں تو جی سی او کی پلی لیسٹ میں جا کے آپ اس چینل کو پر اس کی ڈیٹیل بھی وہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور قویسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں